جاکی صورت لاغ رہ جہوان کہیں کبیر پہنچا ہوں تہمہ کھیل تو پورا صورت کا ہے اور ہر انسان اس صورتی کو پوری دنیا میں گھماتا رہتا ہے من اس پر سوار ہو جاتا ہے گر صورتی صورت دین سمانہ اب یہاں پریشن کر رہے ہیں گر ششکی رہنی جیسی سو سمجھائے کہو پنتیسی اکثر آتا ہے لیکن بڑا مہاتم دیا میں نے آپ سے کل بھی گرو نام اور عشو تتب پر بات کی تھی گر بن ہوئے نہیں آچا رہا ایک سمیہ تھا ہمارے دیش کی بات بتا رہا بہت لمبی بابا آدم کے زمانے کی بات نہیں ہے سب کا ایک متھا گرو کے بنا حردہ شد نہیں ہوگا جو نگرا سمرن کرے دن میں سو سو بار نگر نائکہ ست کرے جرے کون کے لاغ نگر نائکہ نگر ودھو ویشہ کو کہتے ہیں یہ پریچین کا علمہ بھی تھی ویشہوں کو سرکاری مانتہ بھی ہے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ویشہوں کو مانتہ کیوں دی گئی ہے پریچین کال سے ان کو مانتہ تھی اس کی وجہ تھی کچھ لوگ ایسے کامات اٹھتے جو پریستری کمن اور ساماجک بیوستہ کو نشٹ کرتے تھے اس لئے راجاؤں نے یہ ویشار کیا کہ نگر نائکہیں رکھو جس سے وہ ان کے پاس جائے کم سے کم وہ شہر میں نگر میں افرات اپنی نہ بچائے اس لئے آج بھی یہ نگر نائکہ یا ویشہ یا نگر گھنکہ آدھی کی بیوستہ ہے یہاں صاحب کیا کرے نگر نائکہ ست کرے جرے کون کے گار اگر نگر نائکہ ستھی ہونا چاہے تو کس کے ساتھ ویشہ کہہ رہا پوترا کہے کون کو باب ویشہ کا پتر کس کو باب بول سکتا ہے پتہ ہی نہیں کس کا ہے اس لئے صاحب بھی کہہ رہے ہیں جو گرو بنا گروہین ہے اس کا کوئی یشت نہیں ہے گروہ یشت سبن سے بھاری شاستروں کو اٹھا کر دیکھئے گا ساہر نے اس تتھے پر بہت شبد رکھے ہیں ہری شیوہ یک چار ہیں چار یک تک اگر ہری کی شیوہ کی جائے گروہ شیوہ پر ایک تاکہ پتھتر نہ تلا سنتن کیا بیویگ کبھی کبھی میرے شش میرے ستسنگیں مسئل کوششن پوچھتے کبھی کبھی لوگ بڑا کڑوا پرشن کرتے ہیں لیکن انہیں بعد میں پچھتا نہ پڑتا ہے میں ڈڑا نہیں رہا ہوں مجھے کہا گروہ جی کبھیر صاحب تو کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے آپ کہتے ہو میں سنیا سی ہوں آپ کو جو کچھ دیا جاتا ہے آپ لے لیتے ہیں پہلے میں انس کی آنکھوں میں جھانکا آنکھوں میں جھانک کر میں نے کیا دیکھا آنکھیں ہردیہ کا دھرپنڈ ہیں اور یہ برین سے ویل کنیکٹڈ ہے میں ایک بات بولتا ہوں کرپا کر کے کوئی بھرا نہیں ماننا جو چشمہ پہنتے ہیں چشمہ پہننا کوئی شوق نہیں ہے چشمہ پہننا ایک مجبوری ہے ان کا برین سنتولنگ چاہے کتنے بھی انٹیلیڈنٹ ہے جیسے انسان کی ٹانگوں اور کمر میں طاقت نہیں ہوتی ہے اس لئے لاتھی لیتے ہیں ہاں لاتھی سے سیدھا تو چل لیتے ہیں پر واسطہ بکتہ ہی ہے ان میں چلنے کی شکتی نہیں ہوتی ہے ٹھیک سے اس طرح چشمہ درشت کو دکھاتا ہے آنکھیں دکھاتی ہیں اور یہ آنکھیں ہیں ہی مشتش کی جب آنکھوں میں وکار آ گیا تو سمجھنا مشتش میں وکار آ رہا ہے اس لئے کوشش کی جانے چاہیے ہمارے دیش میں پچاس سال کی عمر کے بعد سیونٹی ایٹی پرسنٹ لوگوں کو موتیا ہو جاتا ہے یا چشمہ لگاتے ہیں جو چشمہ پہن رہا ہے وہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے آدمی لائپ سپورٹ پر ہوتا ہے برا نہ ماننا میرے طرف کو سمجھنا یعنی آنکھوں کو ابھی ایک مدد چاہیے میں کچھ پارمولے لوگوں کو بولتا ہوں وہ بہت لابدائک ہیں کوئی پیسہ نہیں لیتا ہوں نہ تو میں یوگ کے نام سے کوئی بیسائے کرتا ہوں مجھے بھی نیتر بکار ہوا یہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک نزدیک کی نظر خراب ہو جاتی ہے گربل ہوتی ہے نزدیک کی نظر گربل ہونا تو ہے تو خراب اتنا خراب نہیں ہے جتنا دور کی نظر خراب ہونے سے مسجلس پر حصل پڑتے ہیں مجھے ڈاکٹر صاحب نے ایک چشمہ دیا آئی اوپریٹ کرنے کے بعد بولا یہ آپ کو ہمیشہ پہننا پڑے گا میں نے مسکرہ کر ڈاکٹر صاحب کو کہا میں چشمہ نہیں پہنو ہوا ڈاکٹر صاحب اندر سے تو گصہ ہوئے پر سوچا ایک مہتمہ ہے اس کے سامنے گصہ نہیں کریں گے پر میں اس کے منو باؤ کو سمجھ گیا کہ یہ نارا جوا ہے میں نے بولا میں آنکھوں کو چشمے کی عادت نہیں ڈالوں گا پھر میں نے کیا کیا آپ اپنے پورے شریر کو جب ویام کراتے ہیں تو وہ پرتیلہ ہو جاتا ہے آنکھ بھی اس طرح ہیں میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں ایک ویام ضرور کرنا یہ مشتش کیوں بھی ایکٹیویٹ کرتا ہے پھرش کو بھی ایکٹیویٹ کرتا ہے کانوں کو ایکٹیویٹ کرتا ہے موہ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے آنکھوں کو ایکٹیویٹ کرتا ہے ویام دیتا ہے اور ہردے کو بھی دیتا ہے اور آپ کی آواز بھی سپسٹ کرے گا بس آپ روز صبح شام پانچ منٹ یہ بھی ایکٹیویٹ کرنا جب میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ بھی ایکٹیویٹ کرنا تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں میں ایسا نہیں بولا جتنی آپ میں اور جائے اتنی لگا نہ پہلے اس طرح لے جاؤں موں کو بائیں لے جاؤں موں کو آپ دیکھیں یہ پوری کوشکہ ہے ہمارے مسجد سے جڑی ہے گردن کی بھی اس سے رکت سنچار بہت ٹاپ ہوگا طاقت سے یوں کریں پھر اس طرف یہ بیام آپ ایک منٹ کریں اس کے بعد پھر ایک بیام کریں ہوں اس سے آپ کے رنکلز بھی نہیں آئیں گے چہرے پر اور پھر ایک سائٹ کا کریں ہوں آپ اپنی جیپ کو پورا باہر نکالیں تاکت سے بائیں اور دہینیں گھمائیں آپ کا سوری انتر بالکل اچھا رہے گا مانی میں لڑکڑا ہٹ نہیں آئے گی آپ بھی یہ بیام کریں مہنٹوں کا بھی بیام کریں اب آنکھوں کا بیام کریں آپ کا برین بھی فریش رہے گا آپ کے کان سننے کی طاقت بھی ٹھیک رہے گی ان کو پورا بیام ملا اب آنکھوں کا بیام کیسے کریں پوری طاقت سے آنکھوں کو کھولیں پوری شکتی لگائیں آنکھوں کو بیام نہیں مل پاتا ہے کپولوں کو بیام نہیں مل پاتا ہے پوری طاقت لگائیں اب بائیں لے جائیں تہنے لے جائیں اوپر لے جائیں نیچے لے جائیں اگر آپ کو فرصت نہیں ہے تو یہ لیٹ کر سونے کی ٹائم بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے جب آپ یہ بیام دس منٹ روچ کریں گے آنکھیں اپنی لائن پر آ جائیں گی میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں اب آپ یہ دیکھیں یہ حضرت محمد جی کا میراج کا اللہ ہے دس مقامی ناسود مقام سمیر پروت کے اوپر اور پرتی سے چھتیس سہس تر جیوزن اونچا ہے اور یہاں پر دیا انش رہتا ہے یہ ماہ کا استان ہے ماہ میں آیا اس دنگہ اپنے تیز سہت نواز کرتی ہے اور جب قبیر صاحب اور محمد صاحب اس استان پر پہنچے تو وہاں حضرت دعوت کو بیٹھے ہوئے جمبور نامک پستک کو پڑھتے پھایا وہاں پہنچ کر قبیر صاحب نے السلام علیکم کہا تو حضرت دعوت علیکم اسلام کہا کر اٹھ کے کھڑے ہوئے ان کے ہاتھوں کو چوم کر بڑی آبھگت کیا تب قبیر صاحب وہاں سے آگے بڑے دوسرا استان ملکوت ہے یہ استان ناسود سے چوبیس سیسر یوزن اونچا ہے آپ دیکھیں میں ان کو پراتے سے پڑھ رہا ہوں وجہ ہے میں یہ بیوام ہمیشہ کرتا ہوں آپ کو رائے دوں گا آپ چشمے سے بچیں دراصل ایک آنکھ سے نزدیک کی روشنی کم ہوئی تھی دوسری آنکھ سے دور کی روشنی کم ہوئی تھی یہ سمجھے ہو گئی تھی لیکن اس بیوام کے مادم سے یہ ٹھیک ہو گی میرا دعویٰ ہے جس انسان کے مک سے بھینک کر بدبو آتی ہے سات دن نیم کا داتم کرے بدبو ختم آ جائے اس پرکار سے آپ بیوام یہ اوشہ کریں آئیے میں پائنٹ پر آتا ہوں اس سے بڑا لاغ ہے اس ششن نے مجھ سے پریشن کیا کبھیر صاحب نے وہ کچھ دھن نہیں دیتے تھے دھن دازدی نے ان کو جب چھپن لاغ روپے دیے چھپن کروڑ بلا میں کیا کرنا ہے یہ تم ایسا کرو لوگوں میں بانڈ دو گریبوں میں ونڈ ڈالے کرو بانڈ دو تو صاحب کی تو یہ شکشہ تھی صاحب جی یعنی وہ مجھے آپ ایک شکر رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میں پیسے کی چاہا ہے آپ لالچی ہیں جب گروہ میں دوش دکھے گا تو ششن کی بھکتی پر اثر پڑتا ہے میں نے کہا پہلے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا آنکھوں میں پڑھنے کے بعد یہ لگا کہ اس پر وہ کئی چنتن کرتا رہا ہے اس کے اندر یہ گلت دھارنا بیٹھ گئی ہے کہ میں لالچی ہوں پیسے کا زیادہ بباہ رہتا ہوں اور یہ دھارنا جب جب شردہ گروہ ملن مکتائی تب ششن کے ہردہ میں اندکارہ ہو جاتا ہے وہ دوہ مجھے پورا یاد نہیں آ رہا ہے صاحب کے ہزار و دوہیں مجھے یاد ہیں کئی ہزار اس میں صاحب کہہ رہا ہے کہ جب ششن کے اندر گروہ کے لیے نیگیٹی سوچ آ جاتی ہے تو اس کی بھکتی پوری دوشت ہو جاتی ہے میں نے کہا چلو اس کا میں یہ بھرم دور کروں میں نے کہا مٹھا سندوپرگار کے ہوتے ہیں مٹھا دھیش وہ مٹھ بھی بناتے ہیں اور ایک رمتہ کبیر صاحب نے ایک بھی آشرم نہیں بنایا تھا نہیں بنایا وجرن کرتے رہتے تھے بڑا اچھا ہے جب آشرم نہیں بنایا تو جنجڑ زیادہ نہیں تھے چار پیڑ ایک باچھی سادو کے گلے کی فانسی جب استان بناتا ہے مہاتما تو رہتا ہے گاؤں میں یا کسی استان پر تو راگ بیش بڑھتے ہیں مقدمیں بڑھتے ہیں دو سو بیس آشرم ہیں ستر دو مقدمیں لڑنا پڑ رہے ہیں ایک بھائی جمین بیش دیتا ہے مجھے رشتری کراتا ہے بعد میں دوسرا بھائی اڑتا ہے کہ اس میں تو میرا بیشتا تھا جی جمین پر رشتری کر لو میں نے بلا انہوں نے کوئی آشرم نہیں بنایا کبھی نہیں بنایا انہیں پیسے کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ رمتہ سندھ تھے پر اس میں ایک مشکل تھی اگر کوئی گروہ کا درشن کرنا چاہے تو اس کا پسیرہ نکل جاتا تھا کبیر صاحب کہیں گزرات میں ہوتے تھے آپ دیکھو کبھی اڑیزہ میں ہوتے تھے کبھی کہاں ہوتے تھے تو گرست آدمی آپ نے بھال بچوں کے ساتھ گروہ کا درشن نہیں کر باتا تھا میں نے اسٹھان بنائی کیوں بنائے پہلے میرے اسٹھان نہیں تھی اب میں نے آشرم کیوں بنائے یہ بتانا چاہتا تو یہ میں نے اولیک پہلے بھی کیا ہے میں لدھیانہ میں یونائٹی سائیکل کے بھون میں ساتھان کرتا وہ اچھے ہیں مجھے کوپریٹ بھی کرتے تھے لیکن پھیس تو کچھ لیتے ہی تھے اور پابندیاں تھی وہاں سنگت بڑھی مجھے لوگوں نے کہا گروہ جی یہاں دور دور سے بھی لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن رہنے کی بھوستہ نہیں ہے اور سر رہے لے آ کر کے وہ انکنویننس فیل کرتے ہیں آشرم بنا میں نے جیسے تیسے کر کے آشرم بنایا آشرم بنانا کوئی معمولی کام نہیں ہے اس سے لاب ہوا بہت لاب ہوا ایسے ہی بمبئی میں میں بھاٹیا حال میرے زال میں ستن کرتا تھا لیمیٹیشن تھی وہ مجھے کہتا تھا دریاں بھی یہاں سے لوگیں حال کا قراءہ الگ لیتا تھا دریوں کے چار پانچ ہزار بھی قراءہ لے لیتے تھے وہ تو خیر بیسا ایک لوگ ہے سونڈ شسٹم بھی ہمارا لینا ہے اس کا پیسہ الگ چارج کرتے تھے سب ملا کر بہت مہنگا پڑتا تھا اس میں کافی پیسہ دینا پڑتا تھا اس طرح احمد آباد میں بھی میں ایک مندر میں ستن کرتا ہوں کافی پیسہ دینا پڑتا تھا تو میں ممبئی میں بھی آشرم بنایا ایک آوات ہے کرائے کا گھر تھوکنے کا بھی درم میں نے اس کو پھر ایک بات سمجھائی میرا مکھے آشرم تو گھونڈا ہے